سبسکرائب کوئر چینل اور سبسکرائب کوئر آئیم اسلام علیکم عزیز طلب و طالبات جماعت آٹھوی کے دوسرے ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے آج ہم ملکی نوکر شاہی سے مطالق معلومات حاصل کریں گے یہ تیسرے سبق کا دوسرے ویڈیو ہے اگر ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے چلی شروعات کرتے ہیں بھارت میں ملکی نوکر شاہی کی شروعات بھارت میں انگریزوں کی حکومت کو مستقم بنانے کے لیے انہوں نے انہیں نوکر شاہی کی ضرورت تھی یعنی بھارت میں مہرر کلرک وغیرہ انہوں نے کلیکٹار وغیرہ اس قسم کے عہدے تفویز کیے تھے تاکہ انتظام حکومت اچھی طریقے سے چل سکے لارڈ کارنوالیس نے اس نوکر شاہی کی تشکیل کی یعنی یہاں پر نوکر شاہی کی تشکیل کس نے کی تھی لارڈ کارنوالیس یہ ملکی نوکر شاہی انگریزوں کی انتظامیہ کا ایک اہم جز بن گئی یعنی یہ ملکی نوکر شاہی حکومت چلانے کے لیے انگریزوں کی حکومت چلانے کے لیے ایک بہت اہم حصہ تھی لارڈ کارنوالیس نے کمپنی کے افسران پر پابند آیت کر دی کہ وہ اپنی ذاتی تجارت نہ کرے اس کے لیے اس نے افسران کی تنخواہ میں اضافہ کر دیا یعنی لارڈ کارنوالیس جو تھا یہ برٹیش سرکار کا اہم گوورنر جنرل تھا اور اس نے کیا کیا تھا برٹیش کمپنی کے جو کمپنی سرکار تھی تو اس کے جو افسران نجی دور تجارت کرتے تھے اس تجارت پر پابندی لگا دی اور ان کی تنخواہیں بڑھا دی اب تنخواہیں بڑھانے سے کیا ہو گیا اس نے انگریزو کے ظاہر اختیار علاقوں کو انتظامی سہولت کی غرض سے ظلوں میں تقسیم کر دیا یعنی پہلے جو صرف ریاستیں تھی اسے اب چھوٹے چھوٹے علاقوں میں ظلوں میں تقسیم کیا گیا ڈسٹرک میں اب کالیکٹر ظلے کا حاکی میں آلہ ہوتا تھا محصول جمع کرنا انصاف کرنا امن و آمان اور نظم و نسخائم رکھنا اس کی ذمہ داری تھی اب دیکھئے بھارت بھارت میں برٹیش راج کی شروعات کے ساتھ ہی جو افسر شاہی نظام ہے اس کی یہاں پر تشکیل ہو رہی ہے یعنی سب سے پہلے کالیکٹر اس کے بعد اس کے کام کیا تھے حاکی میں آلہ تھا محصول جمع کرتا تھا انصاف کرتا تھا امن و آمان نظم و نسخائم رکھتا تھا افسران کا تخرر مخابلہ جاتی انتہان یعنی انڈین سیویل سرویس سے اس کے ذریعے کیا جانے لگا فوج اور پولیس دستہ اختیار جتنے بھی علاقے تھے تو انہیں علاقوں میں کیا کرنا تھا ان کی حفاظت کرنا تھا اور نئے علاقوں پر خفضہ کرنا تھا بھارت میں انگریزوں کے خلاف بغاوات ہوتی تو اس کو روک دینا تو اس کے لئے کیا کریں انہوں نے فوج کو بنائے اور فوج کے ساتھ ساتھ خانون اور نظم و نسخ خائم رکھنے کے لئے موقع میں پولیس کو خائم کریں اب یہ فوج اور پولیس خائم ہونے کی وجہ سے بھارت پر ان کی پکڑ اور انگریزوں کے پکڑ اور زیادہ مضبوط ہو گئی عدالتی نظام انگریزوں نے انگلستان کے عدالتی نظام کی طرز پر بھارت میں نئے عدالتی نظام خائم کیا جسے انڈین پینل کورٹ وغیرہ کہتے ہیں ہر ظلے میں دیوانی معاملہ سے متعلق مخدمات کا فیصلہ کرنے کے لئے دیوانی عدالت اور جرائم سے متعلق مخدمات کے لئے فوجداری عدالتیں خائم کیا ان کے فیصلوں پر نظر سانی کرنے کے لئے عدالت عالیہ یعنی ہائی کورٹ خائم کیا گیا اب دیکھیں پہلے تو فوج اور پولیس کا محکمہ تھا اب عدالتی نظام بھی انہوں نے خائم کر دیا تھا یعنی دیوانی معاملات کے لئے ایک زہلی عدالت ہوتی تھی اس کے بعد میں عدالت عالیہ یعنی ہائی کورٹ خائم کیا گیا سیویل اور کریمنل اس قسم کے دونوں بھی معاملات وہاں پر ظہر بحث آتے تھے خانونی مساوات بھارت میں پہلے مختلف مقامات پر مختلف خوانین رائج تھے انصاف کے معاملے میں ذات پات کی تفلیخ کی جاتی تھی لارڈ مکالے کی سربراہی میں خائم کردہ خانونی کمیٹی نے خانونی ضابط تائے کی اور پورے بھارت میں یک سا خانون نافذ کیا اب دیکھیں اس میں چار لوگوں کا نام آیا ہے اس سے پہلے ہم نے لارڈ بیلزلی کا نام سنا لارڈ کارنے والی اس کا نام سنا گرینڈ ڈف کا نام سنا اب یہ ہے لارڈ مکالے لارڈ مکالے کیا کیا انہوں نے خانونی کمیٹی کے صدر تھے اور انہوں نے کیا کہ خانونی ضابط کو تائے کرنے کے لیے یک سا خانون نافذ کر دیا یعنی انگریزوں نے یہ اصول رائج کیا کہ خانون کے نظر میں تمام افراد مسابی ہیں اس نظام میں بھی بعض خرابیات تھی یورپ کے لوگوں پر مخدمات دائر کرنے کے لیے علاہدہ عدالت اور علاق خوانین تھی نیا خوانین عام لوگوں کی فہم سے بالا دھرتے عام لوگوں کے لیے انصاف حاصل کرنا بہت مہنگا ثابت ہوتا تھا اور بڑسا برس مخدمات چاری رہتے تھے یعنی عدالتیں تو خائم ہو گئی لوگوں کو خانون جو تھا وہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا بھارت میں انگریزوں کے لیے لیے علاق خانون بھارت کے لوگوں کے لیے علاق خانون اس قسم کی کام چل رہے تھے انگریزوں کی معاشی پالیسی خدیم زمانے سے بھارت پر حملے ہوتے آ رہے تھے بہت سے حملہ آوروں نے اسی ملک میں بودوباش اختیار کر لی وہ بھارتی تیزیب میں گھل مل گئے انہوں نے اگرچہ یہاں حکومت بھی گئے لیکن بھارت کے معاشی نظام میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں کی مگر انگریزوں کا معاملہ اس کے برقس تھا اب دیکھیں بھارت میں اس سے پہلے جتنے بھی حملہ آور آتے تھے چاہے وہ آریہ ہو ہون ہو یا پھر ترک ہو مغل ہو وہ یہاں پر آئے انہوں نے یہاں پر حملہ کیا حکومت کی اور یہیں بس گئے اور یہیں اپنے بودوباش اختیار کر لی لیکن انگریزوں نے کیا کیا یہاں پر آ کر بسے نہیں یہاں پر آ کر انہوں نے تجارت کی یہاں سے اسے لوٹا پیسے یہاں پر کمائے اور انگلستان بھیجا انگلستان جدید طرح کی آفتہ ملک تھا سنتی انقلاب کی وجہ سے وہاں سرمایہ دارانہ نظام رائج ہو گیا تھا انگریزوں نے بھارت میں ایسا معاشی نظام خیام کیا جس سے ان کا معاشی نظام مضبوط ہو یعنی انگریزوں کا جو معاشی نظام تھا وہ سرمایہ دارانہ نظام کی ایک کڑی تھی جو سرمایہ دارانہ نظام انگلستان میں رائج تھا وہی چیز انہوں نے اسی طریقے کی چیز بھارت میں بھی رائج کرنے کی کوشش کی اور اس وجہ سے انگلستان کو مالی فائدہ مالی منفیت حاصل ہوئی لیکن ہندوستانیوں کا معاشی استثال ہونے لگا لگان وصل کرنے کی پالیسی انگریزوں کے عملداری سے پہلے معاشی نظام کے لحاظ سے دیہات خود کفیل تھے یعنی جب تک انگریز بھارت میں نہیں آئے تھے تو دیہات خود کفیل تھے ہر کوئی اپنا اپنا کام کیا کرتا تھا اور معیشت پر زیادہ تکلیف نہیں ہوتی تھی لیکن انگریزوں نے کیا کہ سارا معاشی نظام گربڑ کر دیا کاشٹ کرو اور دیگر پیشوں کے ذریعے دیہاتوں کے ضرورت ہے دیہاتوں میں ہی پوری ہو جاتی تھی یعنی گاؤں کے کام گاؤں میں ہی ہوتے تھے جو کسان تھا وہ اپنا کام کرتا تھا باقی کے موچی درزی اور جتنے خزم کے لوگ سب اپنے اپنے کام کرتے تھے اور گاؤں کے کام گاؤں میں ہی پورے ہو جاتے تھے زمین کا لگان حکومت کی آمدنی کا خاص ذریعہ تھا انگریزوں سے پہلے کے زمانے میں زمین کا لگان فصل کی نوعیت کی لحاظ سے مقرر کیا جاتا تھا یعنی زمین میں جو لگان جو وصل کرتے تھے چاہے وہ چھترپتی شواجی مہاراج ہو یا پھر مغل ہو یا دوسرے حکمرہ وہ فصل کی حساب سے وہ لگان وصل کرتے تھے لیکن یہاں پر فصل اچھی نہ ہونے پر لگان میں ریایت بھی دیتے تھے لگان زیادہ تر انعاچی شکل میں وصل کیا جاتا تھا لگان کی ادائیگی میں تاخل ہونے پر کسانوں کی زمینیں زب نہیں کی جاتی تھی اب یہ چار اہم کام ہے فصل اچھی نہ ہونے پر لگان میں ریایت لگان زیادہ تر انعاچی شکل میں لگان کی ادائیگی تاخل میں کسانوں کی زمینیں زب نہیں ہوتی تھی عامدنی میں اضافہ کے لئے انگریزوں نے محصول کے تاریخی کار میں اہم تبدیلیہ کی یعنی انگریزوں نے زمین کی پہمائش کر کے زمین کے رغبے کے لحاظ سے لگان کی رخم مخرر کر دی اب دیکھیں زمین کیسی بھی ہو بنجر ہو یا باغیت ہو انہوں نے کہا کہ زمین آپ کے پاس اتنی ہے نا تو اس کے حساب سے ہم کو لگان دینا پڑے گا اب لگان نغدی کی صورت میں دینا ہے یعنی ہم اناج نہیں لیں گے آپ نے پیسہ لاکہ جمع کرنا ہے لگان کی ہم خیمت مخرر کر دیں گے اور اس کے حساب سے آپ نے لاکہ جمع کرنا ہے اور اس کے بعد میں نیز مخررہ میاد کے اندر ادا کرنا یعنی آپ کو جتنے مہینے یا دن دیے گا ہے اس میں جمع کر دینا ہے اگر نہیں لگائیں گے تو پھر پینالٹی لگیں گے یہ خانون بنایا گیا کہ مخررہ میاد کے اندر لگان ادا نہ کرنے کی صورت میں کسانوں کی زمینیں ضبط کر لی جائیں گے یعنی کسان جو بیچارہ خود کی زمین ہوتی تھی وہ کسان اگر لگان نہیں جمع کریں گا تو اسی زمین حکومت ضبط کر لیں گے یہ ظالمان خانون انگریزوں نے لافظ کر دیا تھا لگان وصول کرنے کا انگریزوں کا تاریخی کار بھارت کے مختلف مخامات پر مختلف تھا ہر جگہ کسانوں کا استحصال ہوتا تھا یعنی اس سے کسانوں کو بہت زیادہ تکلیف ہونے لگی لگان وصولی کے نئے تاریخی کے اثرات دیہی زندگی پر لگان وصولی کے نئے تاریخی کر کے بہت برے اثرات پڑھیں لگان کی رخم بھرنے کے لئے جو خیمت آتی اس پر کسان اپنی فصل بیچنے لگتا تاجر اور دلال نامناسب اور کم داموں میں کسانوں کا مال خریدنے لگے بعض مرتبہ کسانوں کو لگان کی ادائیگی کے لئے ساؤکاروں کے پاس اپنی زمین رہن رکھ کر خرض لینا پڑتا یعنی لگان کس کو دینا ہے انگریزوں کو زمین کی ہے کسان کی اور وہ خرض لے رہا ہے ساؤکاروں سے تو زمین بھی گری ہو گئے اور پیس سے جمع کر کے دینا ہے یعنی جینا ہی مشکل کر دیا تھا انہوں نے اس لئے کسان مخروض ہو گئے خرض نہ ادا کرنے کی صورت میں انہیں اپنی زمینیں فروخت کرنے پڑتی تھی اس طرح حکومت زمیندار ساؤکار اور تاجر سب مل کر کسانوں کا استحصال کرنے لگے یعنی ایک طرف تو زمیندار تھے دوسرے طرف حکومت تھی دیسرے طرف تاجر تھے سب مل کر کسے لوٹ رہے تھے کسانوں کو لوٹ رہے تھے کاش تغاری کو تجارت بنانا کسان پہلے خصوصی طور پر اناجی اگاتے تھے یہ اناج ان کے گھر میں استعمال کے لئے اور گاؤں کی ضرورت پوری کرنے کے کام آتا تھا انگریز حکومت کپاس، نیل، تمباکو، چائے وغیرہ نغدی فصلوں کی حوصلہ افضائق کرنے لگی یعنی پہلے لوگ کیا کرتے تھے اناج اگاتے تھے کچھ گھر میں رکھتے تھے اور باقی کا بیج دے دے لیکن انگریزوں نے کیا بولے انہوں نے کہا کہ جو نغدی فصل ہے وہ ہوگا جیسے کہ کپاس، نیل، تمباکو، چائے اب اس سے کیا کرتے تھے یہ نغدی فصلوں کو لے جا کر انگلستان میں وہاں پر اسے پروسس کرتے تھے اور اس سے نئی چیزیں اگاتے تھے اب اناج کی فصلے اگانے کے بجائے نفع بخش، تجارتی فصلے اگانے پر زور دیا جانے لگا اس عمل کو کاشتکاری کو تجارت بنانا کہتے ہیں یعنی کونسا عمل ہے یہ نغدی فصلے اگانے پر زور دینا ہے کاشتکاری کو تجارت بنانا ہے خیت سالی اٹھارہ سو ساٹھ ایسی سے انیس سو تک کے دور میں بھارت میں زبردست خیت پڑا لیکن انگلیز حاکم نے پوری مستعدی سے خیت سے نبٹنے کی کوشش نہیں کی نیز آب رسانی کے منصوبے پر بھی زیادہ رقم خرش نہیں کی یعنی انگلیز حکومت تو کر رہے تھے لیکن پیسہ خرش نہیں کر رہے تھے سارا پیسہ انگلستان بیج رہے تھے نخل و حمل اور مواصلاتی نظام میں اصلاح انگلیزوں نے تجارتی ترخی و انتظامی سہولت کے پیش نظر بھارت میں نخل و حمل اور مواصلات کی جدید سہولتیں فرام کی یعنی ان کے لئے جو ضروری چیزیں تھے وہ برابر کرتے تھے اور عوام کے لئے جو ضروری چیزیں وہ نہیں کرتے تھے یعنی عابر رسانی کا کام نہیں کیا لیکن راستے بنائے تاکہ انگلستان بھیجنے میں آسانی ہو اور مواصلات کی نظام یعنی ٹیلیگرام کے یا پھر تارکی فیسیلٹیز یا پھر خطوط رسان یعنی پوسٹ مین کی تاریخیں شروع کیے تاکہ جل سے جل پیغام رسانی ہو سکے کولکتہ اور دہلی کو جوڑنے والے خومی شہرہ تعمیر کی یعنی یہ دیکھئے پہلے تو گرینڈ ٹرنک روڈ تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور راستہ بنایا تاکہ دلی اور کلکتہ کے درمیان جو وہ راستہ ہے وہ بہت بڑا ہو جائے اٹھارہ سو تیرپن میں ممبئی تھانے کے راستے پر پہلی بار ریل گاڑی دوڑنے لگی یعنی اٹھارہ سو تیرپن میں کیا ہوا پہلی مرتبہ بھارت میں ریل کا ریلوے دوڑنے لگی اسی سال انگریزوں نے بھارت میں لاس لکی کے ذریعے پیغام رسانی کا سلسلہ شروع کیا یعنی بھارت میں پیغام رسانی بھی اٹھارہ سو تیرپن میں ہی شروع ہو گئی تھی اس کے ذریعے بھارت کے بڑے شہروں اور فوجی چھاؤنیوں کو جوڑ دیا گیا علاوہ ازی انگریزوں نے ڈاک خانے کا انتظام بھی شروع کر دیا یہ دیکھیں ڈاک خانہ جو ہے بھارت میں اسی وقت شروع ہوا تھا یہ اٹھارہ سو تیرپن سے اٹھارہ سو اٹھارہ ان کے درمیان کا واقع ہے یہ ممبئی تھانہ ریلوے گاڑی کا یہ نقشہ ہے پہلا مرتبہ ان اصلاحات کی وجہ سے بھارت کی سماجی زندگی پر دور رس اثرات مرتب ہوئے ملک کے مختلف حصوں میں ان لوگوں کی باہمی تعلقات میں اضافہ اس وجہ سے ان کے درمیان اتحاد کا جذبہ بیدار ہوا یعنی انگریزوں نے اپنے لئے کچھ انتظامی کام کیے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بڑے پیمان پر بھارتی لوگوں کے اندر بیداری بھی پیدا ہونے لگی انگریزوں کی جو گئے گئے کام سے بھارت بھارت کی لوگ بھی فائدہ اٹھانے لگے بھارت کی خدیم سنت و حرفت کا زوال بھارت میں سے انگلستان جانے والے مال پر انگریز حکومت نے زبردست ٹیکس لگا دیا یعنی بھارت سے کوئی سامن اگر انگلستان جائے گا بنا ہوا تیار شدہ مال تو اس پر ٹیکس لگایا اور انگلستان سے بھارت میں آنے والے ٹیکس کو کم کر دیا یعنی انگلستان کا مال سستہ رہے گا بھارت کا مہنگا تو لوگ کون سے سستی چیزیں خریدتے ہیں تو ویسا ہی کیا انہوں نے انگلستان سے درامت شدہ مال ماشینوں پر تیار کیا جاتا تھا اس وجہ سے مال بڑے پیمانے پر کم لاغت میں تیار ہوتا تھا یعنی انگلستان سے جو مال بھارت آتا تھا تو اسے وہ وہاں پر ماشینوں پر تیار کرتے تھے سستے میں جلدی تیار ہو جاتا تھا تو زیادہ آتا تھا اور ایسے سستے مال کا مخابلہ کرنا بھارتی کاریگروں کے بس کی بات نہ تھی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھارت کی روایتی سنتیں ختم ہو گئے اور بے شمار کاریگر بیکار ہو گئے بھارت میں نئی سنت و حرفت کی ترخی انگریز حکومت کا تعاون انتظامی عمر کا تجربہ اور سرمایہ جیسے بنیادی عوامل کے فقدان کی وجہ سے بھارتی سنتکار بڑی تیداد میں ترخی نہ کر سکتے ہیں مگر بعض ہندوستانیوں نے ان دشوارے پر خوابو پا کر سنتیں خائم کی یعنی بھارت میں کیا ہوا سنت و حرفت کی ترخی کے لیے لیکن بعد میں کچھ سنتکاروں نے اس پہ بھی خوابو پایا اور اپنی سنتیں خائم کی اٹھارہ سو ترپن میں کاؤز جی نانا بھائی اور دعوار نے ممبئی میں سوتی کپڑے کی پہلی مل شروع کی یعنی اٹھارہ سو ترپن میں پہلی مل کہاں پر تعمیر کی گئی ممبئی میں سوتی کپڑے کی ملتی جسے کاؤز جی نانا بھائی نے تعمیر کیا تھا اٹھارہ سو پچپن میں بنگال میں رشرا کی مقام پر مل اٹھارہ سو پچپن میں پٹسن کا کارخانہ انیس سو ساتھ میں جمشید پور میں ٹارٹا آئرن اینڈ سٹیل کمپنی نامی فولاد بنانے کا کارخانہ خائم کیا ہے بھارت کی تاریخ میں یہ سب سے اہم موڈ سمجھا جاتا ہے انیس سو ساتھ میں کیا ہوا جمشید پور میں جمشید جی ٹارٹا نے کیا کیا ایک فولاد بنانے کا کارخانہ خائم کیا ہے بھارت میں کوئلہ دھا چھکر سمنٹ اور کیمیا ایشہ کے سنتے بھی شروع ہو گئی تھی اسی وقت سماجی اور تحذیبی اثرات انیس سو سدی میں یوروپ میں انسان دوست تھی اخلیت پسندی جمہوریت بلوطنی وسیل خیالی کے اقدار پر مبنی ایک نیا احد وجود میں آ چکا تھا مغربی دنیا میں ہونے والی ان تبدیلیوں سے بھارت کا متاثر ہونا فطری عمل تھا بہتر انتظام حکومت کی خاطر انگریزوں کے لئے ضروری تھا کہ وہ بھارت کے سماج سے متعرف ہو اس مقصد کی حصولیابی کے لئے عبدی کے بھارت میں جو تحذیب تھی وہ انگریزوں کی تحذیب سے مختلف تھی اس لئے انگریز بھارتی تحذیب کو سمجھ رہتے ہیں اور بھارت کے لوگ انگریزوں کی تحذیب کو سمجھنے کے لئے انگلستان جانے لگے اس لئے انہوں نے کہا کہ یہاں کے رسم و رواج تاریخ ادا فنون یہاں کے موسیخی چرین فرین کا مطالعہ شروع کر دیا سترہ سو چورے سی اسویو میں انگریز افسر ویلیم جونس نے کلکتہ میں ایشیائٹک سوسائٹی آب بنگال نامی ادارہ خائم کیا یعنی انگریز افسر تھا اس نے کیا کیا بھارت میں پہلا کلکتہ میں ایشیائٹک سوسائٹی آب بنگال ادارہ خائم کیا جرمن مفقر میکس مولا نے بھارت کی مذہب زبان اور تاریخ کا گوہرہ متعلق کیا یعنی بھارت میں ایک جرمن مفقر بھی آیا تھا دیکھیں آگے اس کے بارے میں اور معلومات حاصل ہوگی اس نے ایک ہٹ ابدیش نامی کتاب کا ترجمہ بھی کیا تھا ان مثالی واقعات کے وجہ سے بھارت کے نئے تعلیم یافتہ افراد میں سخیخت کا شدید احساس ہوا کہ انہیں بھی اپنے مذہب تاریخ اور رسم رواج کا گہرہ متعلق کرنا چاہئے انگریزوں نے بھارت میں کئی خوانے نوزہ کی 1839 میں لارڈ ویلیم بینٹک نے ستی کے رسم پر پابندیخ کا خانون بنایا یہ دیکھیں اسلاحی تحریکی بھی شروع ہو گئی تو 1839 میں لارڈ ویلیم بینٹک نے ستی کی رسم پر پابندی لگا دی 1856 میں دیکھیں پہلے 1839 میں ستی کی رسم پر پابندی لگی اور 1856 میں لارڈ ڈیلہوز نے بیواؤں کی دوسری شادی کی اجازت کو خانون کو بھی منظوری دے دی یعنی 1856 میں بیواؤں کی شادی کی خانون بنایا گیا یہ خوانین سماجی اسلام میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوئے انگریزوں کو انتظام حکومت کیلئے انگریزی تعلیم یافتہ ہندوستانیوں کی ضرورت تھی لارڈ میکالے کی تجیز پر 1835 میں بھارت میں انگریزی تعلیم دینے کا آغاز ہوا نئی تعلیم کے ذریعے ہندوستانیوں کو نئے مغربی افکار جدید اصلاحات سائنس تکنیکی علم سے روشناز کرایا گیا یعنی 1835 میں انگریزی تعلیم کا بھارت میں آغاز ہو گیا تھا اور انگریزی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہاں کے افکار بھی بھارتی لوگ سیکھنے لگے سائنس اور تکنیکی علم سیکھنے لگے 1877 میں ممبئی کلکتہ اور مدراس میں یونیورسٹیاں خائم کی گئی مغربی تعلیم یافتہ متوسط طبقے نے بھارت میں سماجی بیداری کی قیادت کی یعنی بھارت میں اس کے بعد ہی تحریک آزادی کے جتنے رہنما ہے وہ آگے بڑھیں امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ